نمسکار مہا بھارت میں دھرم کے سلوک کو لے کر چرچہ کریں گے دھرم کو انگریجی میں کبھی لا یا کبھی ڈیوٹی ان شبدوں کے دورہ انودیت کیا جاتا ہے یہ اس کے صحیح انواد نہیں ہیں دھرم ان کی اپیکشہ لا یا ڈیوٹی کی اپیکشہ ایک بھی آپک تتو ہے اور اس کا انواد مجھب یا ریلیجن تو نہیں ہی کیا جا سکتا ہے دھرم کیا ہے اس کے تاتوک سوروک کو مہا بھارت جتنے وشد روپ میں بتاتا ہے انی کوئی گرنط اس روپ میں اس کو نہیں بتاتا ہماری پرمپرہ میں ہی یہ مانا گیا کہ دھرم کا سب سے بڑا اکھیان مہا بھارت ہے دھرمیچ آردھے چا کامیچا موکشیچا بھرتر شب یا دیہاستی تدن یتر یا نہاستی نتت وچت دھرم اردھ کام اور موکش جو جیون کے چار پروشارت ہیں ان کے پرتبادن کی درشتی سے جو کچھ مہا بھارت میں کہہ دیا گیا ہے وہی انیتر بھی ہے اور جو مہا بھارت میں نہیں ہے وہ انیتر بھی نہیں ہے ایسا پوری ہماری پرمپرہ مہا بھارت کے وشہ میں مانتی آئی ہے اور ویاسویم بتاتے ہیں کہ جو ہماری رچنا ہے وہ دھرم کا اکھیان ہے میں اس میں دھرم کا سروپ بتلا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو کہہ رہا ہوں دھرم کی دھرم کیا ہے اور اس کا سروپ سمجھ لو لیکن کوئی سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اوردھو باہر ویروم میشا نائی کشچچ چھنو تیمام دھرما در تھشچ کامشچ س دھرما کم نہ سید یتے میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے پکار رہا ہوں کہ دھرم سے ہی سب کچھ جیون میں سمبھاو ہے پرابت ہوگا سپل بنے گا جیون لیکن میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ہماری جو آچاری پرمپرہ ہے سہیت شاستر کی جو آچاری پرمپرہ ہے وہ بھی مانتی ہے کہ مہا بھارت ایک مہان کعبی ہے آرش کعبی ہے بڑی کعبی رچنا ہے لیکن وہ دھرم کی بھی اتنی بڑی کتھا ہے اس لئے وہ شاستر کعبی ہے کیول کیول وہ کعبی نہیں ہے وہ شاستر بھی ہے یہ اندوردھن کہتے ہیں مہا بھارتیں پی شاستر کعبی روپا چھایا نوائی نی پرشنی پانڈو ویرساو سانوائی منس ی دائی نیم سماپتیم اپنی ودناتا مہا منینا ویراغی جنن تات پریم پرادھانینا سوپ پرابندس ی درشایتا اندوردھن کہتے ہیں کہ یہ شاستر کعبی ہے اس میں شاستر اور دھرم کا سورو پریبیچن وہ ابھی ہے اور کبھی تا بھی اس میں اتنی ہی سمپن نہ ہے تو یہ اس کا عبسان یا پریڈتی سارے یدھ کی پیراغی میں ہوتی ہے اس لئے اس میں موکش پرشارت اور شانترس ہے موکش روپی پرشارت کا اور شانترس کا اس میں پرتبادن تو کیا گیا ہے لیکن انی پرشارتوں سے اور انی رسوں سے انویت ہو کر کے ہی پرتبادن کیا گیا ہے اس لئے جیون کا سروانگین روپ اس میں اس مہاکاوی میں ویاس نے پرتبادت کیا ہے تو شانتو رسو رسانترے موکش لکشنا پرشارت پرتبادن پرشارت آنترے ہی تد اپسر جنتوین انوگم میں مانا انگیتوین ویبکشا وشیہ ایسا ہوئے دنیا لوگ کی چوتھے اولاس میں انہوں نے جو مہا بھارت پر بہت ہی وشد گمبھیر نبند لکھ دیا ہے اس میں کہتے ہیں تو یہی ویاس کا تاتھ پر اس میں ہے کہ انی رسوں سے انویت ہو کر کے شانترس اس میں انگی کے روپ میں آتا ہے اور انی سبھی پرشارتوں سے انویت ہو کر کے شانترس موکش پرشارت اس میں پردھان روپ میں ویوکشا کا وشیہ ہوتا ہے اس لئے کیول ایک کا آچرن کرے گا تو ابھی دھرم کی انوشار انوچیت ہوگا اس لئے ویاس یہ ابھی کہتے ہیں کہ دھرمارت کامہ سممیب سیبیہ یوی ایک ستس جنو جگنیا دھرمارت اور کام ان تینوں پرشارتوں کا ایک میدی چپکا رہ جائے گا تو وہ مانوشری بھی جگنیا ہوگا پاپی ہوگا آنند بردن نے تو کہا ہی کہ مہا بھارت دھرم کا آخیان ہے آدھنیک دارشنکوں میں رادھا کرشن بھی یہ مانتے ہیں کہ اس مہا بھارت کعبی میں ید کی ساری ویشی کا چل کپٹ اور جیون کی ویسنگتیوں کا بھلے ہی بھرپور چٹرن ہو لیکن اس کی پرنتی اور اس کا تات پر ید کی کتھا کہنے میں نہیں ہے دھرم کے آخیان میں ہے دھو دی مہا بھارتا describes a society distracted by deceit and intrigue and though the story is reeking with war and the spirit of war the author clearly declares himself against the politics of power and looks upon the state not as an organization of force but as a partnership in دھرم یہ ان کے شبد ہیں تو انتتہ دھرم کا ہی نیروچن سوروپ نیروپن اور آخیان مہا بھارت کہتا ہے اور دھرم کیا ہے اس کے وشای میں بڑے بڑے گیانی جن بھی دکھرمیت ہو جاتے ہیں ادھرم کو ہی دھرم سمجھ لیتے ہیں اور کئی بار تو بیاس بتاتے ہیں کہ اس کو بہت سرل شبدوں میں جو کی اگیانی بیکتی بھی سمجھ لے دھرم کے سوروپ کو اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے شویت دھرم سروس شتو چیو ودھار یت آم آت پر تی کولانی پریش آم نس آچ ریت دھرم کا سوارس کیجئے کیا ہے دھرم کا سروس کہ جو اپنے لئے پرتی کول ہو وہ دوسرے کے لئے بھی اس کا آچرن نہ کرے جو اپنے کو گرا لگتا ہے اس کو دوسرے کے سمبند میں نہ سوچے جو اپنے لئے اچھا کر رہا ہے اس کو دوسروں کے لئے کرنے کا سوچے تو من دوسرے کے لئے بھی منوچن کرم سے نبھائے اور جو اپنے لئے پرتی کول لگتا ہے اس کو منوچن کرم سے دوسرے کے لئے نہ کرے یہی دھرم ہے یادی اس کو سمجھ لیا جائے تو ویکتی ویکتی کے بیچ جاتی جاتی کے بیچ سماج سماج کے بیچ راشت راشت کے بیچ جو اس سمیت تنا اور دوند ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں مہار شیویاس نے اسی طرح سے دھرم کا سروب بتایا ہے کہ اس کو سمجھ کر کے جیون میں یادی سب اتار لیتے ہیں تو سارے وشو میں شانت استحابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اپنے لئے جو اچھا سوچتے ہیں اس کو دوسرے کے لئے نہیں ہونے دینا چاہتے کئی بار اور اپنے لئے جو برا سوچتے ہیں اس کو دوسرے کے لئے کرتے ہیں ہم سمجھ کر 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 کہ میرے لئے بھلے ہی برا ہو دوسرے کے لئے میں اس کو کروں گا میرے اپنے لئے لڑکے کو مرنے مارنے پر اتارو ہو جاتا ہے وہ لڑکا کسی دوسرے کی بہن کے ساتھ میں بھی ہنسی ٹھولی کر کر رہا ہوتا ہے تو اے نہیں سوچتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے لئے سوچ رہا تھا وہ میرے لئے کوئی سوچ رہا ہوگا دوسرے کا سکھ دکھ ہمارے سکھ دکھ ہو جاتے ہیں جو ہمارے لئے برا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی ہم لگتا ہے کہ اس کے لئے برا ہو سکتا ہے جو ہم دوسرے کے دھراتل پر آرود ہو سکتے ہیں دھرم میں دھرم بھاونا میں اور ادھیات بھاونا میں بہت معمولی سی بھید کی ریکھا ہے ایک جینا سا پردہ دونوں کے بیچ میں ہے اور جب تک دھرم کا آچرن اہم بھاو سے کیا جاتا ہے کہ میں دھرم کر رہا ہوں وہ سیمیت چیتن جڑا رہتا ہے کہ مجھے اس سے پرنی ہوگا میں اچھا کام کر رہا ہوں اچھی بات ہے پرنی کرنا چاہیے دھرم کا آچرن کرنا چاہیے لیکن جب تک سیمیت چیتن جڑی رہتی ہے اپنے ہنکار کا بھاو تب تک دھرم چرن تو ہوتا لیکن ادھیات مبھاو نہیں جاگریت ہوتا جب وہی چیتن سمشتی چیتن میں ایک آکار ہونے لگتا ہے ساری سرشتی کے سب دکھ ہو جاتے ہیں تب دھرم بھاو جو ہے وہ ادھیات مبھاو میں روپان تریت ہو جاتا ہے تو جس دھرم بھاو نہ کا پر 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 لے آج وشو میں انہو کیا جاتا ہے کہ وشو کو ادھیات م کی آوش شکتہ ہے اسی کے کارن سارے تناؤ وند اور وسنگتیاں راشتروں میں سماج میں جاتیوں میں پیابت ہو رہی ہے تو بیش میں تو راج دھرم بتاتے ہوئے بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے راج سوچے کہ پرجا کے سب دکھ اس کے سب دکھ ہو جائیں تو کیول اتنا ہی پریابت نہیں ہے کہ راج سنتان سمجھ کر پرجا کا پالن کرتا رہے یا تو راج دھرم یہی راج کا کرتا یہی ہے کہ پرجا کو اپنی سنتان سمجھ کر اس کے لئے ساری ویبستہ کرے یہ ادرش ہمارے کرنے کے کارن ان کے بھرن پوشن کے کارن کرنے کے کارن راج دلیب ان کے واسطوک پتا تھے جو ان کے پتا کہے جاتے تھے تو کیول ان کے جنم داتا رہ گئے تھے ایسا راج کو ہونا چاہیے آدرش راج کو لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر بھیشم کہتے ہیں کہ راج کو پرج کے لیے ہونے والی ماتا کی طرح ہو جانا چاہیے گربھنی کی طرح ہو جانا چاہیے جس طرح سے گربھنی اسطری اسطری اس کے ادھر میں جو جیو پل رہا ہے چوبیس گھنٹے وہ اسی کے وشا میں سوچتی ہے اور اپنا سب دکھ بھول جاتی ہے اپنا ہیت اہیت بھول جاتی ہے اس کے سارے سب دکھ اس کے ادھر میں پلتے ہوئے جیو کے سب دکھ ہو جاتے ہیں اس کی چیتنا اس سے اکاکار ہو جاتی اسی طرح سے راجہ کو پرجا کے بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ جو ہمارے یہاں ماتا کا آدرش مانا گیا جو بھاوی ماتا ہے وہ کس طرح سے اپنے ادھر میں پلتے ہوئے جیو کے بارے میں چنتن کرتی رہتی ہے تو اتنی چیتنا اکاکار پرجا کے ساتھ راجہ کی ہو جائے تب اس کی دھرم بھاونا ایک طرح سے ادھیات بھاونا بن جائے گی ایسا ہم یہاں ویاس کے دھرم کے پتی پادن میں دیکھتے ہیں کبیش میں کہتے ہیں گربنی کا سدھرمی راجہ کو بن جانا چاہیے یتھا ہی گربنی ہتوا سم پریم من سولو گم جو ہونے والی ماتا ہے وہ اپنے پری جو اس کو اچھا لگتا ہے جو اس کو رچھتا ہے اس کو چھوڑ میری سنتتی یہ سنتان ہے اس کا ہی تحیت نہ سوچ جائے تو وہ چھوٹی چھوٹی بات سے کہیں میں پریجا کو دکھ نہ پہنچ دوں ہر قدم راجہ یہی سوچ کر کے اٹھائے 24 گھنٹے اس کے من میں یہ بات رہے تب وہ آدرش راجہ بن جائے گا اور دھرم بھاونہ اس کی ایک عدیات کی بھاونہ میں روپان تریت ہو جائے گی ہم کئی بار سمجھ رہے ہیں اس بات کو لیکن وہ باسطہ میں دھرم نہیں ہوتا کیونکہ دھرم ادھرم بن جاتا ہے پورا مہا بھارت ان سارے رشتانتوں کو پرستود کرتا ہے جہاں پر دھرم بن جاتا ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں پیش پہلے تو اس بات کو بہت سرل شبدوں میں کہتے ہیں جو دھرم کو بادیت کرنے لگ جائے وہ دھرم نہیں رہ جاتا دھرم ہی دھرم کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ایک بڑا دھرم ہے جو سارے راشت کے لیے سماج کے لیے وشو کے لیے کلیان کاری ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹا دھرم ہے اس کا پالن کرنا چاہیے وہ ہمارے پنی کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے سنتوش کے لیے سکتا ہے لیکن وہی دھرم یدی بڑے دھرم کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے پتھ میں بادہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو دھرم نہیں رہ جاتا وہ ادھرم ہو جاتا ہے تو ہمارے سماج بیشم کہتے ہیں جو بڑے دھرم کے سامنے اب روضی بنا کر کے رہے اسی دھرم کا آجرن کیا جانا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے انوشتھان کرمکان ریتی ریواج ہے جاتی دھرم ہے کل دھرم ہے گرام دھرم ہے ویکتی کے دھرم ہیں ان سب کا بھی مہا بھارت میں پرتپادن کیا گیا لیکن یہ بتایا گیا کہ انتتہ جو منوشتہ کی رکشہ کرنے والا دھرم ہے جو سارے سماج کو دھرن کرتا ہے جس کا لکشن ہی کیا گیا کہ جو سارے سماج کو دھرن کرتا ہے سارے سماج کو دھارے رہتا ہے وہ ایسا شاشوت تتو ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہم جی رہے ہیں اس کا ایدی حنن ہوگا تو دھرم سمجھ کر ہی اس کا آچرن کیا جائے اس دھرم کا دھرم نہیں رہ جائے جو سمجھ جو بڑا دھرم ہے اس پتھ میں دیوار بن کر پادہ بن روڑ آئے گئے لیکن کبھی کبھی ایسا اوسر آ جائے کہ سمجھ کے حد کے لئے راشتر کے حد کے لئے ان کا تیاغ کرنا پڑے تو بڑے دھرم کی رکشا کے لئے ان کا تیاغ کرنا چاہیے یہ بھی اس میں رشتانت کے دور آبیش بتاتے ہیں کہ کوئی برامن دیوتا تھے انہوں نے برات لے رکھا تھا کہ صدی ست بولیں گے ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے اور کچھ تیر تیر تیاتری بھاگ تیر تیاتری کوئی ڈاکو کر رہے تھے وہ تیر تیر تیاتری کہیں پر چھپ گئے جا کر کے اور ڈاکو پیچھا کرتے وئے آئے انہوں نے برامن دیوتا کو دیکھا انہوں نے برامن دیوتا سے پوچھا کہ سج بتائیے آپ نے کچھ یاتریوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا کیا تو برامن دیوتا نے تو پرت لے رکھا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے تو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے انہوں نے ستی بتلا دیا کہ وہ بگل میں پیڑ کا جرم اٹھے اس میں جا کر کہ وہ چھپ گئے تو وہ ڈاکو گئے انہی یاتریوں کو روٹ لیا انہوں مار ڈالا ان کی سمپتی انہوں نے روٹ لی وہ برامن دیوتا جو ستی برامن دیوتا تھے وہ نرک میں گئے جب وہ پہنچے تو انہوں نے چکیت ہو کر پوچھا کہ میں یہاں کیسے آ گیا میں نے تو جیون دھرم کا پالن کیا میں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا ستی بچن میں نے سدی کہا تم جھوٹ بول دیتے تھوڑا سا اس سمئے تو جو سجن لوگ تھے ان کے پرانوں کی رکشہ ہو سکتی تھی تم چھوٹے اہنکار کا بھی سرجن کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی اپنے سیمید آگرہوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے ہم وہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں کبھی کبھی ہم چھوٹے چھوٹے آگرہوں کے کارن پورے سماج میں کلہ ہو جانے دیتے ہیں یہ اشمید دھرم ہے راجہ کو اشمید یگی کرنا چاہیے یوڈیشتر نے بھی اشمید یگی کیا اس میں بھی بہت سندر ایک قطعہ آتی ہے یوڈیشتر کے اشمید یگی کی سماپتی پر کوئی نیولہ آکر جو پورو ڈاش بکھرا ہوا تھا یگی ویدی کے آس پاس اس میں لوٹ نے لگتا ہے تو جو پوروی تدھر آدھی ہیں وہ چکیت ہو کر دیکھ نیولہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو نیولہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا اشمید یگی ہے جو سارا یگی کا دھرما چرن ہے ایک گریب آدمی کے مٹھی بھر اناج کے برابر بھی نہیں ہے میں اس کو بڑا نہیں مانتا ایک قریب آدمی کی کسی کے پرانوں کی رکشہ کے لئے دیئے گئے مٹھی براناج سے بڑا نہیں تو لوگ اس سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو دشتر تو دھرم راج ہیں دھرم کے اوتار ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا دھرم کا پالن کیا ہے اس کو تم بڑا دھرم نہیں مان رہے ہو اس کو چھوٹا بتا رہے ہو تو کہتا ہے یہ چھوٹا دھرم ہے بڑے دھرم کی رکشہ اگر اس سے نہیں ہو سکتی تو یہ دھرم ہو سکتا ہے اور ایک کثہ بتاتا ہے کہ میں کسی جوپڑی میں رہتا تھا اپنے بل میں اس میں ایک برامن پریوار رہتا تھا اس میں چار لوگ تھے گرہست ان کی پتنی ان کا بیٹا اور ان کی بہو اکال تھا اکال پڑا دربکش پڑا وہ لوگ کئی دنوں سے بھوکے تھے اور ان کو تھوڑا سا اناج ملا اس اناج کو پکا کر چار برابر حصوں میں بانٹ کر کھانے کو ہی تھے تب ہی بھوکا آتھی آگیا اور اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے تو جو پتر تھا اس نے گرہست کا اس نے کہا میں اپنا حصہ دے دیتا ہوں آپ لوگ تینوں کی پتنی تھی انہوں نے بھی اپنا انش اس کو دے دیا چاروں کا انش کھا کر کے آتی تھی دیوتا ترپت ہوئے انہوں نے کہا میری بھوک اب مٹی آپ لوگ سج مجھ میں دھرم کا پارن کرنے والے ہیں وہ لوگ بھوکے تھے بھوک سے ان کا پرانان تھو گیا کئی دنوں سے انہوں نے بوجن نہیں کیا گیا بوجن نہیں کیا تھا تو نیولہ اتنی کتھا بتا کر کہتا ہے بل سے نکل کر میں نے دیکھا کہ ان لوگ کو سورگ لے جانے کے لئے ایمان آ گیا ہے وہ ہوتے ہیں کر مکان ہوتے ہیں وہ جاتا ہوں اور وہ لوٹ پلوٹ کر دیکھتا ہوں کہ اس سے میری بچی بھی کائی سناری ہو سکتی ہے تو میرا نوح اب تک یہ رہا ہے کہ اس گریب پیوار نے کسی دکھی شدیت اتیتھی کی بھوک مٹانے کے لئے جو اپنا سروس دان کر دیا تھا تھوڑا سا آناج وہ اس سمیت ان کے لئے سروس ہوئی تھا ان کے پران رکشا کے لئے تھا اس کے دان کرنے سے بڑا دھرم یہ سب کرم کان یہ سب یجیا چرن نہیں یہ ابھی کتھا بھیشم بتاتے ہیں یہاں پر لیکن ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے گیانی جن دک بھرمیت ہو جاتے بھیشم بتات جو سویم یہ سب کتھائیں بتا رہے ہیں اور یودش تر کو انشاشن پر میں سارے اُبْدیش دے رہے ہیں ان کے سویم کے جیون کا اُدھارن ہم دیکھیں تو وہ تو سویم دک بھرمیت ہو گئے ہیں کئی بار ایسا لگتا ہے اس لئے میری سممت یہی ہے کہ بھیشم بتا کا انکرن نہیں کرنا چاہیے سماج کو بھیشم نے تو یہ نہیں کہا بھیشم کے پت پر چلیں سب لوگ بھیشم کے راستے کا انوگمن کریں سب لوگ ایسا تو سندیش انہوں نے مہا بھارت میں میری سمج سے نہیں دیا ہے بھیشم بتا سنسار کے سب سے بڑے گیانی ہیں اپنے سمائے کے سب سے بڑے بدھی جیوی ہیں اس میں کوئی سندیہ ہی نہیں یہ تو کرشن سویم کہتے ہیں بھیشم سے مہا بھارت کے ید کیانت میں کہتے ہیں کہ سنسار میں ان کے جیسا کوئی گیانی نہیں ہے ان سے بڑا گیانی بھی ہیں اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے وہ اتنے بڑے بڑے عدبھت کام کرتے ہیں جو کسی نے نہیں کی وہ اپنے میں عمر سے ایک چھوٹی لڑکی کا ویوہ اپنے پتا سے کرا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پتا اس کے ویرہ میں سنتپت ہیں اپنے پتا کا دکھ دور کرنے کے لئے اتنا بڑا تیاغ کرتے ہیں کہ آجی بھرم مچر کا پالن کرنے کی پرتیگ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ تم راجہ ہو سکتے ہو پرتیگ کرتے ہیں کہ میں راج پتا نہیں لوں گا تب دیور داش راج ان سے کہتا ہے کہ تمہاری سنتانے راجہ ہو سکتے ہیں تو میری بیٹی کا سکھ چھن جائے گا پرتیگ کرتے ہیں کہ میں بیوا ہی نہیں کروں گا میں آجی مچاری رہوں گا اتنا بڑا دھرما چرن تو کسی نے اس انسار میں شاید کیا ہی نہیں پرتیگ جو کر لیتے ہیں پھر تم پرتیگ نہیں توڑو گئے اور یا ان سے ان کی ماتا کہتی جس لڑکی کو یا کہہ کر گھر لائے تھے کہ ماتا رد پر چڑھو میں آپ کا بیواہ اپنے پتا سے کرانے کے لئے لیے آپ لے جا رہا ہوں جس کو انہوں نے ماتا مان لیا تھا وہ کہتی کہ میں تمہاری ماتا ہوں اور دھرمشاستر میں تو ماتا کا آدیش سب سے بڑا ہوتا ہے تو میرا آدیش ہے کہ تم بیواہ کر لو کیونکہ وچی ترمیر یہ نہیں رہا چطرانگ نہیں رہا میرے دونوں بیٹے نہیں رہے ان کے کوئی بیٹے نہیں کل تم بیواہ کرو اور سنتان کی اُدھ پتی کرو تاکہ اس ونش کی رکشہ ہو سکے بیش اپنی ماتا کی آدیش کو نہیں مانتے پرتیگیا انہوں نے کر رکھی اس کو نہیں توڑتے تو کیا یہ آدرش ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے اس سے چپکے وہ رہ گئے اس پرتیگیا سے اس سے تو کئی کئی انرث ہوئے اس کل میں تو یہ کرشن بھی تو ایک آدرش ہے وہ بیش کے لیے اپنی پرتیگیا توڑ دیتے ہیں کرشن نے بھی پرتیگیا کی تھی مہا بھارت میں کہ مہا بھارت کا ید جب ہوگا تو میں شسر نہیں اٹھاؤ گا بھیش ان کو تھوڑا اہم کار سنسار میں عشور بھی شاید نہیں کرنے کی سوچ سکتا ہے تو میں کرشن کی پرتیگیا توڑوا دوں گا یہ پرتیگیا وہ کر لیتے ہیں تو کرشن کہتے ہیں کہ بھیش میں اتنے بزرگ ہیں بھکت ہیں گیانی ہیں میں ان کی پرتیگیا کی رکش کرنے کے لیے اپنی پرتیگیا توڑ جس پرتیگیا سے ایک بار چھپ کے رہ گئے اس کو نیران تر وہ نبھاتے آ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایسی پرتیگیا ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں جن کا کوئی اوچھتی ہی اتنے سندر سٹیک شبدوں میں دھرم کے مرم کو نہیں بتایا ہوگا لیکن وہ اپنے جیون میں اس کو اتارنے سے تو چھوک جاتے ہیں مہا بھارت یہی کہتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے گیانی دکھ بھرمیت ہو جاتے ہیں وہاں کئی بار جو پڑا لکھا نہیں وہ جانتا ہے پریودھن کے راج صبح میں کل ودhu گسیٹ کر کے پکڑ کر کے لائی گئی اور وہ ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگ دھرم کے بڑے بڑے مرمگ ہیں بیشن پیتامہ آپ تو سب سے بڑے گیانی ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرے پتی نے دعو پر سکتا ہے اپنے بھائیوں کو دعو پر لگانا دھرم سممت ہو سکتا ہے اپنی پتنی کو دعو پر لگانا دھرم سممت ہو سکتا ہے کیونکہ پتنی بیکتی کی سمپتی ہے ایسا دھرمشاستر کہتے ہیں جو بیکتی اپنے آپ کو جوے میں دعو پر لگا کر کے ہار چکا ہے وہ داس ہو گیا ہے اس کا اپنی پتنی کو جوے میں دعو پر لگانا دھرم سممت ہے یا نہیں یہ سوال دھرم کو بہت اچھی طرح سمجھتی دھرمشاستر کو بھی جانتی ہے اس لیوہ ایک لیگل پرشن کرتی ہے کہ آپ سب لوگ کانون کے بڑے جانکار ہی مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرے پتی نے جو کی داس ہو گیا تھا اس کا کسی سمپتی پر کوئی ادھکار نہیں ہو جاتا جیسی داس بنتا ہے تو اس کا مجھے جوے میں دعو پر لگانا اچھی تھا یا نہیں بھی بہت بڑے گیانی ہیں کوئی وکرڈ نے کہا جو کی ویدور نے کہا کہ بہت ادھرم ہو رہا اس راج سب اور دونوں نے سمرتن کیا کہ یہ صحیح کہ رہی ہے ٹھیک کہ رہی ہے وکرڈ نے کہا کہ دھرم جو دھرم میں ویدھ ہو گیا ہے دھرم میں ادھرم گھس گیا ہے آپ لوگ پہچان نہیں رہے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے گیانی لوگ بیش میں پہت سنکوج کے ساتھ کہا کہ بیٹی میں سمجھ نہیں پہ رہا ہوں دھرم اتنا سوکش میں تت تو اس کا ہے کہ میں نہیں سمجھ پہ رہا ہوں کہ یہ تجھے دعو پر لگانا دھرم کے نصار سممت تھا یدیش شرط سویم دھرم آتما ہیں انہوں نے دعو پر لگایا تو دھرم سمجھ کر ہی دعو پر لگایا ہوگا تو یہ بھلے ہی داسوے ہو گئے تھے ان کا عدکار نہیں تھا پتنی کو دعو پر لگانا لیکن پتی تو پتی کا تو پھر بھی عدکار رہتا ہے اس سب وہ کہتے ہیں اس کو جٹل بنا کر کہنے لگتے ہیں جبکی بکرن چلا رہا ہے کہ ادھرم ہو رہا ہے ویدور بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی دھرم گیانی ہے تو دونوں کو دھدکار دیا جاتا ہے وہ بھیش پتامہ اور درون جو بڑے گیانی ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں تو دھرم چرن کرنے اس کی پکار کرتا ہے تو جو بکرن آواز اٹھاتا ہے اس سے سبھا آندولیت ہو جاتی ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ آپ لوگ سوچئے اور دروب دی صحیح کہہ رہی ہے تو کئی لوگ چلنا پڑتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ویاس نے ورنن کیا ہے کہ سبھا آندولیت ہو گئی وہ لوگوں نے دروب دی کے کارن ایک اس تری کے سوال اٹھانے کے کارن جو آندولیت ہوتی ہے سبھا اس کے کارن وہاں پر دھرم کی ویجائے ہوتی ہے تو یہ ماں بھارت اس دھرم کا اکھان ہے جس میں کہ کبھی کبھی وہ لوگ پوج نہیں رہ جاتے جو بڑے گیانی ہیں وہ لوگ میں اتار رہے تھے اس لئے ہماری پرمپرہ میں ایک شروع پڑھا جاتا ہے پانچ کنیا اس مرین مہا پاتک ناشنم پانچ کنیاوں کا اس مرن کریں تو بڑے بڑے پاپوں کا ناش ہوگا اس کو ہمارے پرکھے ہمارے پتا پتا پڑھا پڑھا کرتے تھے جن اسریوں کو کلنکت کیا گیا سماج کے دوارہ انہوں نے اپنا دھرم نہیں چھوڑا اس تمام لانچنوں کے بیچ میں اس لئے لوک چتنے لوک مانس نے تو ان کی پوجا کی دروبدی کی پوجا ہوتی دروبدی کے مندر ہے عدیشتر کی پوجا نہیں ہوتی عدیشتر کے مندر نہیں بیشم بڑے دھرم کی رکشا جو کرتے ہیں ان کی پوجا ہو سکتی ہے جو چھوٹے دھرم کو پکڑ کر رہ جاتے ہیں سماج کا بناش کرتے کشتی کرتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں اس لیے مہا بھارت کا سندیش کیا ہے دھرم کا سندیش کیا ہے اس کو سمجھ مطار بھی تھے وہ دھرم کیا بتا سکتے تھے لیکن ایسا انہوں نے جیون میں نہیں سیکھا یودھش نے بھی جوا کھیلا دھرم سمج ہی جوا انہوں نے کھیلا ہوگا کیونکہ جانتے تھے نل نے بھی جوا کھیلا نل دمینتی کی بھی کتھا ہے اسی مہا بھارت میں اس کو چچرے بھائی نے چنوتی دی کہ جوا کھیلو جوا کھیلنے کا ویسن اس کو بھی تھا شوک تھا نل نے جوا کھیلا یودھش اور نل میں انتر یہ ہے کہ یودھش جتنا دھرم جانتے تھے نل تو شاید نہیں جانتے تھے اور یودھش کے بھی تر کلیوگ پرویش نہیں کر گیا تھا نل کے بھی تر کلیوگ نے گس پیٹ بنا لی تھی کلیوگ ان کے بھی تر گس گیا تھا یہ مہابارت کتھا میں آتا ہے اور اس کے باوجود سارا سب کچھ پہ ہار گئے ساری سمپتی ہار گئے ان کے پاس ایک کیول وصر بچا دو وصر بچا جب پشکر نے کہا کہ تُو اپنی پتنی کو بھی دعو پہ لگا دے تو پاس پھیک کر نل اٹھ کھڑے ہو گئے کہ نہیں تمینتی کو دعو پر نہیں لگاؤ گا کیونکہ اس سے پریم کیا ہے دشتر نے پریم نہیں کیا وہ پاس پھیک کر اٹھ کھڑے نہیں ہوئے دروب دی کو دعو دس کے کلیو اس کے بھی تر پرویش کر گیا ہے اور اس کی چیتنا کو اس نے دبو رکھا ہے لیکن پریم اس کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ کلیو کے جو کنچک ہیں جھٹک دیتا ہے اس کھن میں اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا یہی مہا ورد کار کے شبد ہیں اس میں تو اس لئے ہم کو سمجھ نا چاہیے کہ دھرم بن رہا ہے ہمارے سماج میں اس سمجھ کہ چھوٹے چھوٹے دھرم ڈپروں کے کارن جھگڑے ہو رہے ہمارے سماج میں لوگ اہنکار کے کارن گوشنائیں کر رہے کہ میں اتنے سونے سے مورتی کو دوں گا مندیروں کی دیواروں میں اتنے اتنی کروڑ سونا چڑوا دوں گا تو یہ تو سچے دھرم کے پت پر وہ نہیں چل رہے جو بھیشن بتا رہے ہیں مہا بھارت میں جو ویاس بتا رہے اس دھرم کا پت یہ نہیں ہے اس کے کارن سماج میں وسنگتیاں پیدا ہوں گی سماج میں کلا ہوں گی کیونکہ ہو رہے ہیں یہ چیتاونی مہا بھارت دیتا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ دھرم کی ڈگگی پر بیٹھ کر بھو ساغر کو پار کر جاتے ہیں بڑے اڑے لوگ دھرم کا ویچار کرتے رہ جاتے ہیں پاپ کا بوش ڈھوتے رہ جاتے ہیں پاپ گروہ شسترم سکن نمیو دھکے وہ پاپ کا بوش ڈھوتے ہوئے اس وفصاگر میں ڈوب جاتے ہیں جس طرح سے کی لوہ پھینکا جائے گا تالاب میں تو ڈوب جائے گا چھوٹی سی ڈوگی پر بیٹھ جاؤگے تو شاید پار کر جاؤگے ان شبطوں کے ساتھ سچے دھرم کا جو آکھیان مہا بھارت ہے جو کی ورن کی جاتی کی کرمکانڈ کی سمکچتی بارے سماج میں کھڑی کی جاتی ہیں ان کو توڑنے کا آفان کرتا ہے بہت 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 بہت